لا حول ولا قوة الا باللہ العلی رظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد باللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین النبی الممجد ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولعنت اللہ یلعادائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فاتدعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم دنوبکم واللہ غفور الرحیم پروردگارِ عالم جس نے ہر دور میں اور ہر زمانے میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کا انتظام فرمایا انبیاء بھیجے رسول آئے کتابیں نازل کی غرض یہ کی کوئی دقیقہ اس پروردگار نے اس انسان کی ہدایت کا باقی نہ رکھا بڑا بدقسمت ہے انسان اگر اب بھی وہ ہدایت حاصل نہ کر سکے سامت کتابوں کے ساتھ ناتق رسول اور چپ سعیفوں کی ترجمانی کے لیے بولتے ہوئے امام اسی نے ہر دور میں بھیجے سلسلہ ہدایت کا آغاز حضرت آدم سے ہوا اور یہ نبوت و رسالت کا پاکی ذاترین سلسلہ سرکار دو عالم مرسل آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو گیا اور ختم ہو گیا لیکن اس پورے سلسلہ انبوت و رسالت پر اگر آپ غور کریں تو ہر آنے والا رسول یا نبی اپنے ساتھ کچھ موجزات لے کر آیا ہے یہ موجزات جو اللہ کی طرف سے نبیوں اور رسولوں کو دیئے گئے تھے ان کا مقصد کیا تھا ہر صاحبِ عقل اس بات کو بخوبی جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو نبیوں اور رسولوں کو موجزات دیئے ان کا مقصد نہ مجمع لگانا تھا نہ بھیڑ کھٹھا کرنا تھا نہ لوگوں کا دل بہلانا تھا بلکہ یہ سارے موجزات اتمامِ حجت کا ایک ذریعہ تھے اور اس نبی کی نبوت پر دلیل تھے اس رسول کی رسالت پر دلیل تھے اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں چونکہ موجزہ دلیلِ نبوت کے طور پر ہوتا ہے دلیلِ رسالت کے طور پر ہوتا ہے ہما وقت ہر وقت نہ نبی موجزہ پیش کرتا ہے نہ رسول کوئی کرامت یا موجزہ پیش کرتا ہے موجزہ تو اس وقت پیش کیا جاتا ہے کہ جب انکار کرنے والا انکار کرتا ہے اس کی نبوت کا اس کی رسالت کا اس کے نمائندِ الٰہی ہونے کا اور پھر چیلنگ کرتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں اپنی بات میں کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے نبی بنا کر آپ کو اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر تو ہمیں ایسا کر کے دکھائیے اس وقت نبی اپنی نبوت کی دلیل میں رسول اپنی رسالت کے دلیل میں یا امام اپنی امامت کی دلیل میں موجزہ پیش کرتا ہے تو اگر موجزہ دلیلِ نبوت کے طور پر ہے دلیلِ رسالت کے طور پر ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا زمانہ تھا اس زمانے کے نبی کو ویسا ہی موجزہ دیا گیا بیعتبارِ زمانہ حضرتِ موسیٰ کے زمانے میں اگر جادو کا زور تھا تو آپ کو موجزے کے طور پر عصا عطا کیا گیا حضرتِ عیسیٰ کے زمانے میں اگر حکمت عروج پر تھی تو آپ کو یہ موجزات دیئے گئے کہ آپ نابینہ کو بینہ کیا کرتے تھے بیماروں کو شفاہ دیا کرتے تھے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے ان تمام موجزات کا تذکرہ خود پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں بھی کیا ہے کوئی صاحبِ ایمان کسی قسم کے شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا ان موجزات کے بارے میں یہ سب حق بھی ہیں اور سج بھی ہیں سرورِ کائنات نے جب تبلیغِ اسلام شروع کی ہے تو اپنے اس حبیبِ خاص کو بھی پروردگارِ عالم نے متعدد موجزات سے نوازا ہے بفیضِ مجالیس آپ ان تمام موجزات سے آگاہ بھی ہیں اور باخبر بھی ہیں کہ اگر سنگریزوں کو اپنے ہاتھوں پر لیا تو وہ پتھر کے ٹکڑے تسبیحِ پروردگار کرنے لگے کلمہ پڑھنے لگے اگر درختوں کی جانت سے گزر گئے درخت تازیم کے لیے جھک گئے اگر سورج کی طرح وشارہ کیا سورج اپنے مرکت پر واپس آ گیا چاند کی طرح وشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا درختوں کی جانت سے گزر گئے درخت تازیم کے لیے جو کہ یہ سارے موجزات سب حق اور سچ ہیں لیکن بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر موجزات دلیلِ نبوت کے طور پر ہے تو یہ سارے موجزات ان لوگوں کے لیے پیغمبرِ اکرم کی رسالت و نبوت کا پروف بن سکتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا ہے جنہوں نے اپنی آنکھ سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے جنہوں نے سنگریزوں کو دست پیغمبر پر کلمہ پڑھتے دیکھا ہے لیکن ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں ظاہری اعتبار سے نہ پیغمبر ہمارے سامنے ہیں نہ پیغمبر کا ان میں سے کوئی موجزہ ہمارے سامنے ہیں اور یہ سارے موجزات وقتی ہیں یہ دائمی نہیں ہیں سورج ایک بار واپس ہوا موجزہ ختم ہو گیا چاند ایک بار دو ٹکڑے ہوا موجزہ ختم ہو گیا لیکن چونکہ پیغمبر اکرم کی نبوت و رسالت قیامت تک باقی رہنے والی تھی لہٰذا یہ پروردگار عالم پر اس ذات واجب پر واجب تھا کہ جب تک پیغمبر کی نبوت باقی رہے جب تک پیغمبر کی رسالت باقی رہے اس وقت تک پیغمبر کا کوئی موجزہ بھی باقی رہے بس پیغمبر اکرم کے قیامت تک اسی باقی رہنے والے موجزے کو قرآن کریم کہا جاتا ہے یہ قرآن نہیں ہے حقیقت میں پیغمبر اکرم کی نبوت و رسالت پر بہترین دلیل ہے اور قرآن کا اسلوب اور انداز ہی پروردگار عالم نے ایسا رکھا ہے کہ قرآن زمانے کے پیچھے نہیں چلتا زمانے کے ساتھ نہیں چلتا بلکہ زمانے سے آگے چلتا ہے اس کا اسلوب اس کا انداز نہ جانے کتنی ایسی آیتیں ہیں جن کو آپ دلیل میں پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر ارشاد پروردگار ہوا حضرت ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے واززن فننا سے بلحد کہ ابراہیم تم حد کے لیے لوگوں کو پکارو آواز دو بلاؤ یہ کون سا زمانہ ہے یہ کس وقت حکم دیا جا رہا ہے جب کہیں کوئی آبادی نہیں ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ میں ایک آدمی بھی موجود نہیں ہے خانہ کعبہ ہے اور کوئی مکہ آباد تو ہوا نہیں ہے لیکن ارشاد واززن فننا سے بلحد تم لوگوں کو حد کے لیے پکارو آواز دو قلب خلیل میں یہ بات آ سکتی کہ معبود کسے آواز دیں یہاں تو دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے تو قلب خلیل کو مطمئن کرنے کے لیے ارشاد ہوا یا تو کا رجالن والا کل زامر ہمارے حکم پر آواز دینا تمہارا کام ہے اور اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا یہ تمہارا کام نہیں ہمارا کام ہے تمہارا کام ہے ہماری آواز پر لوگوں کو پکارنا لوگوں کو بلانا لیکن اس آواز کا لوگوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپدے رہے ہیں تم پکارو یا تو کا رجالن یہ پیدل بھی آئیں گے تمہاری آواز پر لبیت کہتے ہوئے والا کل زامر اور دبلی پتلی سواریوں پر آئیں گے اب آپ بتائیے کہ دبلی پتلی سواری سے کیا مراد ہے قرآن مجید میں بہت سی آیات آپ کو ایسی ملیں گی جہاں سمبولک ٹاک ہے ایک علامتی گفتگو ہے یہ بھی گویا ایک علامتی گفتگو پر وردگارِ عالم نے کی ہے کہ تمہاری آواز پر لبیت کہتے ہوئے آئیں گے یہ پیدل بھی آئیں گے اور دبلی پتلی سواریوں پر آئیں گے حقیقت میں دبلہ پتلہ ہونا اس زمانے میں تیذ رفتاری کا کنایا مانا جاتا تھا اور اسی لیے وہ گھوڑے جو ریس کے لیے جن میدانوں میں تیار کیے جاتے تھے اس میدان کو کہتے ہی تھے مزمار دبلہ کرنے کی جگہ یعنی یہ کنایا ہے ایک اشارہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگارِ عالم نے کئیسا لفظ رکھا ہے کہ دنیا لاکھ ترقی کر جائے مگر یہ ترقی قرآن کی اس آیت سے الگ ہٹ کر نہیں جا سکتی اس لیے جیسا زمانہ ہوگا اس احتوار سے قرآن کا ترجمہ خود بخود اس آیت کا ترجمہ ہو جائے گا یا تو کا رجارن والا کل زامر یہ پیدل بھی آئیں گے اور دبلی پتلی سواریوں پر آئیں گے اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا یہ پیدل بھی آئیں گے اور اپنے زمانے کی تیز سے تیز تر سواریوں پر آئیں گے اب اگر چشم زدن میں بھی انسان سرزمین مکہ پر پہنچ جائے تو یہ ترقی قرآن کے دامن سے الگ ہٹ کر نہیں جا سکتی ہے ایک صلوات بھیجے محمد وعالم اللہ اور اسی لئے قرآن اپنی آیات میں تاقل اور تفکر کی دعوت دیتا ہے افلا یہ تدبرون القرآن تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں تو تدبر تفکر اور ظاہر ہے کہ فکر اسلام میں اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جہاں ایک سال کی بے معرفت عبادت ایک طرف اور ایک گھنٹے کی صالح فکر ایک طرف وہ فکر جو انسان کو پروردگار کی معرفت کا ذریعہ بن جائے انسان کے لئے وہ فکر جو معرفت رسالت و نبوت کا ذریعہ بن جائے وہ فکر جو معرفت امامت کا ذریعہ بن جائے تو یہ ایک صالح فکر ایک مصبت فکر اس ایک سال کی بے معرفت عبادت سے بہتر ہے اسی لئے یہ پورا قرآن اور یہ سارا دین صاحبانِ اقل و شعور کے لئے ہے اسی لئے ہر جگہ فکر کی دعوت دی گئی سوچنے کی دعوت دی گئی سمجھنے کی دعوت دی گئی اور پھر ظاہر ہے کہ قرآن جب اپنی آیات میں تاقبل اور تفکر کی دعوت دیتا ہے اور قرآن بحیثیت موجزہ ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صرف قرآن ہی موجزہ نہیں ہے پیغمبر اکرم کا میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ جن ہستیوں کو پیغمبر نے امت کے سامنے پیش کیا ہے اپنے اہلِ بیعت کے عنوان سے وہ اہلِ بیعتِ پیغمبر بھی پیغمبر کا ایک موجزہ ہی ہیں قرآن بھی موجزہ ہے اور اہلِ بیعت بھی موجزہ ہے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ آخر اہلِ بیعت کسی اعتبار سے موجزہ ہے اہلِ بیعت اس اعتبار سے موجزہ ہے کہ جس وقت سے دنیا میں انسان نے قدم رکھا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی خاندان کوئی خانوادہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا جہاں قول و عمل میں اتنی یقصانیت پائی جاتی ہو جتنا اہلِ بیعت کیا پائی جاتی کہ جہاں کردار سے کردار ملتا ہے نہ قول میں فرق ہے نہ فعل میں فرق ہے بلکہ شاید یہی وجہ ہے کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں ہم سب کے سب محمد ہیں یہاں قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے کوئی ٹکراو نہیں ہے جو ایک کا قول ہے وہی دوسرے کا قول ہے تو یہاں بارہ گیارہ بارہ نسلوں تک ذرا بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا سیرت کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے قول کے اعتبار سے فعل کے اعتبار سے عقایت کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے کسی اعتبار سے کوئی فرق آپ نہیں پائیں گے ممکن ہے کہ کسی ہمارے نوجوان بچے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ فرق تو ہمیں نظر آتا ہے سیرتوں کا اس لیے کہ ظاہری طور پر امام حسین سلو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور امام حسین جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو سیرت کا فرق تو ہے ایک کردار امام حسین کا تاریخ میں پیش کیا ہے ایک کردار امام حسین کا تاریخ میں پیش کیا ہے وہ جنگ کرتے ہیں وہ سلو کرتے ہیں تو جنگ اور سلو میں فرق ہے تو کردار میں فرق ہے اس کا مطلب سیرت میں فرق ہے لیکن سیرت میں فرق نہیں ہے حقیقت میں زمانے کا فرق ہے سیرت کا فرق نہیں ہے زمانے کا فرق ہے امام حسین کے دور میں جو حالات تھے اگر بیعینے یہی حالات امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو امام حسین بھی اسی طرح سلو کرتے جس طرح امام حسن نے سلو کی ہے اور امام حسن کے زمانے میں اگر بیانے وہی حالات پیدا ہو جاتے جو امام حسین کے زمانے میں تھے تو امام حسن بھی اسی طرح جنگ کرتے جس طرح امام حسین نے جنگ کی ہے تو یہاں سیرت کا اختلاف نہیں زمانے کے حالات کا اختلاف زمانے کا اختلاف زمانے کے اعتبار سے سیرت پیشوی ورنہ دونوں سیرتوں میں کوئی اختلاف نہیں اگر اختلاف ہوتا تو امام حسن کی سلوکوں امام حسین منظوری کیوں کرتے جو سل معاویہ سے امام حسن علیہ السلام نے کی تھی سن پچاس ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اور سن اکسٹھ ہجری میں کربلا کا واقعہ ہے دس سال تک ان تمام شرائط پر جو سلوک کے شرائط تھے خود امام حسین علیہ السلام ان تمام شرائط پر عمل کرتے رہے یہ امام حسین کا دس سال سلح امام حسن کے تمام شرائط پر عمل کرتے رہنا اور امام حسن کی وسیعت کے مطابق دس سال تک خاموش رہنا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہ حسن حسین سے جدہ ہے نہ حسین حسن سے جدہ ہے سلوات بھیج دیں محمد وعالی محمد مردبا سلوات بھیج دیں اور چونکہ قرآن کو اہلِ بیت کا ساتھی بتایا پرغمبر نے اور اہلِ بیت کو قرآن کا ساتھی بتایا حدیث قلین مشہور معروف حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ قرآن کبھی اہلِ بیت سے جدہ ہو سکتا ہے اور نہ اہلِ بیت قرآن سے جدہ ہو سکتے ہیں فرض صرف اتنا ہے کہ قرآن اہلِ بیت کو پہشنواتا ہے اہلِ بیت قرآن کو پہشنواتے ہیں قرآن اہلِ بیت کو پہشنواتا ہے اور اہلِ بیت قرآن کو پہشنواتے ہیں اسی قرآن کے سورہِ عمران کی آئے کریمہ ہے جس میں پروردگارِ عالم پیغمبرِ اکرم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ پیغمبر کہیے قُل اِن کُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَتَّبِعُونِ تو پھر میری پیروی کرو میرا اتباہ کرو میرے نقش قدم پہ چلو میرے پیچھے پیچھے چلو اِن کُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ اگر تم دعویٰ محبتِ الٰہی رکھنے والے ہو تمہارا دعویٰ یہ کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو اس دعویٰ محبت کی علامت اس کی پہچان اس کی دلیل تبیح ہو سکتی ہے جب تم میری پیروی کرنے والے میرا اتباہ کرنے والے میرے نقش قدم پر چلنے والے مجھے فالو کرنے والے بن جاؤ فَتَّبِعُونِ لیکن اس اتباہ پیغمبر کا فائدہ کیا ہوگا يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ تو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور جب اللہ دوست رکھے گا تو کیا فائدہ ہوگا يَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا پروردگار گناہوں کیوں بخشے گا اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے انسان فطری اعتبار سے اگر آپ غور فرمائیں تو ہر انسان کسی بھی سطح کا ہو وہ بلندی چاہتا ہے وہ بلندی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی اعتبار سے وہ بلند ہو جائے بلند سمجھا جائے اسے تھوڑی سے ترقی ہو جائے لوگ اسے ترقی آفتہ سمجھیں یا بہت آلہ سمجھیں بہت عرفہ سمجھیں یہ ہر انسان کی فطرت ہے ہر انسان کے اندر خواہش ہے اور کوئی بری خواہش بھی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بلندی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی ترقیبیں کی جاتی ہیں کہ انسان جو چاہتا ہے کہ اسے بلند سمجھا جائے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو پاتا خود تصدیق حسین نے آپ کے سامنے اس طرح سے اپنے کو پیش کیا کہ گوئے آپ انہیں بہت بڑا عالم سمجھنے لگے تو ٹھیک ہے آپ تو عالم سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ میں نے کچھ اپنے کو اس طرح پیش ہی کیا کہ آپ مجھے عالم سمجھیں لیکن ہر وقت میرے دل کو دھڑکا لگا ہوا ہے اس لیے کہ میں عالم تو ہوں نہیں میں نے اپنے کو عالم بنا کے پیش کرنا چاہا ہے اور اتفاق یہ کہ آپ عالم سمجھنے لگے ہیں لیکن ہر وقت دل کو دھڑکا لگا ہوا ہے کہیں کچھ پوچھ نہ لیں کہیں کوئی مسئلہ نہ پوچھ دیا جائے کہیں کوئی سوال نہ کر لیا جائے تو یہاں بھی ظاہرے کے بات بننے والی نہیں ہے جس لیے کسی وقت پوچھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے کوئی شاعر نہیں ہے مثلا متشاعر ہے لیکن شاعر بنا کے اپنے کو پیش کر رہا ہے کیونکہ بہت بڑا شاعر ہے اور لوگوں نے اتفاق سے سنتے سنتے سمجھ بھی لیا کہ ہاں یہ بہت بڑے شاعر ہیں کہاں سے لاتے ہیں کس کی لے آتے ہیں اسی کوئی قبر نہیں ہے لیکن چونکہ پڑھتے ہیں لہذا بہت بڑے شاعر ہیں تو لہذا اگر ظاہر ہے کہ متشاعر ہیں خود شاعر تو ہیں نہیں لیکن اپنا دوسرے کلام اپنا کلام کہہ کے پڑھتے تو ہیں لیکن ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے کہ لوگ شاعر سمجھ تو رہے ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ دو چار شعرہ واقعا جو واقعی شعرہ ہیں وہ بیٹھے ہو اور کہیں کوئی مسرہ طرح دے دیا جائے تو کیا ہوگا تو ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے جو عالم نہیں ہے اور اپنے کو عالم بنا کے پیش کر رہا ہے اس کا بھی دل دھڑک رہا ہے وہ بھی مستریب ہے بے چائن ہے کہیں کوئی سوال نہ کر بیٹھے جو شاعر نہیں ہے اور شاعر بنا کے اس نے اپنے کو پیش کر دیا ہے وہ بھی ڈر رہا ہے کہیں کوئی مسرہ طرح نہ دے دے تو پھر کیا ہوگا اسی کے ساتھ ظاہر ہے کہ غریبوں کی کیا دنیا میں کہاں گزر بسر ہر آدمی اپنے کو بڑے سے منصوب کرنا چاہتا ہے دور سے بھی کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے لیکن پوچھ لیا ارے ان کو صاحب کو آپ جانتے ہیں ارے ہاں کیوں نہیں ہمارے بہت قریب رشتے دار بہت قریبی رشتہ ہے کہے تو دیا کہ بہت قریبی رشتہ ہے لیکن دل میں دھڑکا لگا ہوا ہے کہیں جا کے پوچھ لیا کہ آپ کے رشتہ دار ہیں کہ نہیں تو کیا ہوگا اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تمہاری رشتہ دار ہے تو ہمارے رشتہ دار نہیں ہم سے تو کوئی رشتہ ہی نہیں ان سے ہاں 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 ہمارے محلے میں رہتے ہیں پڑوس میں رہتے ہیں وہ اتنی تعلقات ہیں تو دھڑکا لگا ہوا ہے کہیں احسانوں کی جا کے پوچھ لیں تو ہر جگہ دنیا میں جہاں جہاں انسان اپنے کو بلن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہیں منصوب ہونا چاہتا ہے بڑے سے کسی دولت من سے منصوب ہونا چاہتا ہے کسی صاحب اقتدار سے منصوب ہونا چاہتا ہے خودعالم بنا کے اپنے کو پیش کر رہا ہے شاعر بنا کے اپنے کو پیش کر رہا ہے کہ گویا بلند ہو جائیں تو یہاں ہر جگہ خطرہ ہے ہر جگہ خطرہ ہے لیکن ذات پروردگار اب ظاہر ہے کہ اللہمیہ یہاں تک آنے والے ہیں نہیں وہ تو جسم جسمانیہ سے مبرہ اور پاکیزہ ہے تو پروردگار عالم کوئی یہاں آنے والا تو ہے نہیں تو اب جس کا جی چاہے وہ دعویٰ کر دے اللہ والا ہونے کا اللہ والا ہونے کا دعویٰ چاہے جس کا جی چاہے کر دے کہ ہم اللہ والے ہیں ہم سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے کہ جو نعرہ لگا رہا ہے کہ ہم محبتِ الٰہی رکھنے والے ہیں اور واقعاً اس کی محبت کھوکلی ہے کوئی دم بھی نہیں ہے محب ہے بھی نہیں یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے نہیں فقط زبانی قرار کرنے والا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں لیکن اسے خطرہ نہیں ہے اسے جانتا ہے کہ جس کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ وہاں جانے والا نہیں ہے اور یوں بھی نہیں جائے گا جب تک ملک الموت نہ آئے بھسیر کے نہ لے جائیں تو یہ اس خود تو جانے والا ہے نہیں اور یہ بھی یقین اگر چلا بھی گیا تو واپس نہیں آنے والا ہے اگر چلا گیا تو واپس آنے والا نہیں ہے تو یہاں صرف یہی ذات پروردگار ایک ایسی ذات ہے کہ جہاں ظاہری طور پر دنیا میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو جس کا جی چاہے دعویٰ کر دے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ہم سے بڑھ کر کوئی اللہ والا نہیں ہے ہم تو دیکھئے توحید کے پرستار ہیں اور توحید خالص کے پرستار ہیں ہم نے تو توحید خالص کا اس قدر شہرہ کیا اتنا ڈنکہ پیٹا ہے اور ہم توحید خالص کے اتنے پرستار ہیں کہ ہم نے رسول کی عظمت ہی کا انکار کر دیا ہم نے رسول کو اپنا جیسا سمجھ لیا ظاہر ہے کہ ہم تو توحید خالص کے پرستار تو ہم سے دعویٰ اللہ سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے تم توحیبون اللہ پیغمبر ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرو مگر مطالبہ محبت نہیں ہے مطالبہ محبت نہیں ہے کہ پیغمبر ان سے کہیے یہ جو دعوے داران محبت الہی ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کو دوست رکھنے والے ہیں ان سے کہیے اگر تم واقعاً اللہ کو دوست رکھتے ہو محبت کرتے ہو تو اللہ سے تو مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ یہاں بھی دعویٰ تو ہو سکتا تھا کہ ہم سے زیادہ محبت رسول کرنے والا کون ہو سکتا ہے رسول سے محبت کرنے والا ہم تو ہر وقت نعرے رسالت لگایا کرتے ہیں لہذا ہم سے زیادہ محب رسول کون ہو سکتا ہے ہمیں رسول کے چاہنے والے لیکن محبت کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے محبت کا تعلق ہے باطن سے دل سے اب دل کو چیر کر کون دیکھے گا کہ محبت ہے یا نہیں لہذا محبتِ الٰہی کی قسوٹی کو پروردگارِ عالم نے پیغمبر کی محبت قرار نہیں دیا بلکہ پیغمبر کا اتباہ قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دعویٰ محبت ہے تو اس دعویٰ محبت کو فقط کھوکلے نعروں کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا جب تک انسان پیروی کرنے والا نہ ہو اتحاد گزار نہ ہو فرما بردار نہ ہو تابع فرمان نہ ہو ایک صلوات بھیج دے محمد وعالم قل انکنتم تحبون اللہ پیغمبر آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو فتبعونی تو میرا اتباہ کرو میرے نقش قدم پہ چلو میری پیروی کرو اور اس کا فائدہ تمہیں یہ حاصل ہوگا یحببکم اللہ تمہیں اللہ دوست رکھے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا واللہ غفور الرحیم اس لیے کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے اتباع رسول لیکن کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے نمونہ جو صد فی صد اتباع رسول کرنے والا ہو تب ہی وہ ہمارے لئے اتباع رسول کا نمونہ بن پائے گا اس لیے کہ رسول تو بننا ہی پائیں گے رسول کی اتباع تو ہمیں کرنا ہے تو اتباع رسول کے لئے بھی تو ہمارے پاتھ کوئی نمونہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ تکیں کہ ہاں اتباع پیغمبر یوں کی جاتی ہے پیغمبر کے نقش قدم پر یوں چلا جاتا ہے پیغمبر کا اطاعت گزار انسان یوں بن سکتا ہے فرما بردار یوں بن سکتا ہے ظاہر ہے کہ جن کی پیشانیاں مدتوں بتوں کے سامنے جھکی ہیں وہ اتباع پیغمبر کا نمونہ نہیں بن سکتے اتباع پیغمبر کا نمونہ تو وہی بنے گا جس نے از اول تاخر کبھی کسی بت کے سامنے پیشانی جھکائی نہ ہو اور دنیا دوسرے لوگوں چاہے رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہو مگر جب اس کا تذکرہ تو کرم اللہ وجہو کے نام سے ہوتا ہو ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد اتباع رسول کا کوئی نمونہ ہونا چاہیے اور اسی لئے ارشاد پروردگار ہے کہ یا ایوہ النبی حسبک اللہ اے پیغمبر اللہ آپ کے لئے کافی ہے ومن اتباک من المومنین اور تمہارے لئے آپ کے لئے وہ کافی ہے مومنین میں سے جو آپ کا اتباع کرنے والا ہے اتباع رسول کی مثالیں تاریخ میں بہت زیادہ آپ کو مل جائیں گی پیغمبر اکرم یہودی تنز کر رہے ہیں اس لئے کہ بیت المقدس قبلہ بنا ہوا ہے ابھی تک قانے کابہ قبلہ نہیں ہے بیت المقدس قبلہ ہے تنز کرتے ہیں اور ایسا تن کرتے ہیں کہ پیغمبر کو عذیت ہو رہی ہے تکلیف قلبی عذیت پہنچ رہی ہے ارشاد پروردگار ہے قد نرہ تقلب وجہکا فی السما کہ پیغمبر ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی آپ بارگاہ الائی میں گویا تمنا ظاہر کرتے تھے دل کی تمنا چاہے زبان پر اس کا اقرار نہ ہو پیغمبر ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں ہم انقریب آپ کو اس رخ پہ پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں یہ نہیں کہ ہم راضی ہو جائیں یہ پیغمبر کی عظمت ہے کہ جہاں ارشاد پروردگار ہے فَلَا نُوَلْ لِيَنَّكَا قِبْلَةً تَرْضَاحَا ہم انقریب آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں فَوَلْ لِي وَجْحَكَا اور ظاہرے کے آپ سنتے رہتے ہیں یہ سن دو ہجری کا واقعہ ہے پیغمبر اکرم گئے تھی ہوئے تھے اور آج بھی مدینہ میں وہ مسجد موجود ہے جہاں ذو قبلتائن کے نام سے پیغمبر نے زہر کی نماز پیغمبر نے پڑھی دو رکعت نماز پڑھ چکے تھے آپ تیسری رکعت کے لئے آپ نے قیام کیا تھا کہ اسی وقت حکم آیا فَوَلْ لِي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام کہ آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں اب اس میں بہت سے ہمارے ذاکرین بھی ظاہر دھوکہ کھا جانا سمجھتے ہیں کہ شاید مولا کائنات آگے ہو گئے اور پیغمبر پیشے ہو گئے لیکن احکام جماعت سے ہم اور آپ اگر تھوڑا بہت واقف ہیں تو مولا کائنات سے بڑھ کر ان سے واقف کون ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ جماعت جب احکام جماعت موجود ہیں تو مولا آگے نہیں ہوئے بلکہ جیسے جیسے پیغمبر مڑتے رہے اسی طریقے سے مولا کائنات بھی مڑتے رہے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ این حالت نماز میں یہ کدھر مڑے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اتباع پیغمبر کا نمونہ نہیں بن سکتا جو ذہن پیغمبر پر شک کرنے والا ہو بلکہ اتباع پیغمبر کا نمونہ تو وہی بنے گا جو مکمل پیغمبر کا اتباع کرنے والا ہے وہ سوچنے والا نہیں کہ پیغمبر کدھر مڑے جا رہے کیوں اتباع پیغمبر کا حکم ہے تو چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو یا حالت نماز میں ہو یہ ادھر ہی جائے گا جدھر پیغمبر جا رہے ہیں ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد ایک باروں سلوات بھیج دیں آپ کے لئے ظاہر ہے کہ وہ اتباع پیغمبر کا نمونہ نہیں بن سکتا جو رسول کی آوات پر اپنی آوات کو بلند کرنے والا ہو اور رسول کے سامنے اتنا شور اور اتنا ہلہ اور ہنگامہ مت جائے کہ پیغمبر کو کہنا پڑے چلے جاؤ یہاں سے اٹھ جاؤ میرے پاس سے ظاہر ہے وہ لوگ کیا اتباع رسول کا نمونہ بن پائیں گے کیا اتباع رسول کا نمونہ وہ بن پائے گا کہ قلم و دوات پیغمبر طلب کرنے قلم و دوات پیغمبر کو نہ دی جائے ہاں اتباع رسول کا نمونہ وہی بن سکتا ہے جس نے از اول تاخر ایک لمحے کے لئے بھی اتباع پیغمبر سے انحراف نہ کیا ہو مشہور واقعہ ہے امیر المومنین کو مدینے سے باہر پیغمبر نے کسی کام کے لئے بھیجا اور آپ جب واپس تشریف لائے تو پیغمبر نماز جماعت ہو چکی تھی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے مولا اور اس کے بعد پیغمبر نے بیٹھنے کا حکم دیا اور نجانے کیا پیغمبر کو خیال آیا کہ آپ نے اپنے حصر مبارک مولا کائنات کے زانو پر رکھا پیر پھیلا دیئے غنودگی کا عالم تاری ہو گیا نماز اثر اثر کی جماعت ہو چکی تھی جب پیغمبر کی آنکھ کھلی تو پوچھتے ہیں یا علی اصلیت الاسر اے علی کیا آپ نے نماز اثر پڑھی تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ پڑھی تو لیکن اس طرح نہیں پڑھ سکا جو پڑھنے کا حق تھا اب ہمارے جزا کوئی کٹھم اللہ ہوتا یا بے معرفت تو پیغمبر کا سر ایک طرف رکھتا اور نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا لیکن عمیر الممنین جانتے ہیں کہ حیثیت نماز کیا اور حیثیت رسالت و نبوت کیا ہے اور یہ تو خود پیغمبر نہیں بتا دیا وہ بھئی اپنے کعب یہ نماز پڑھ رہے تھے اور پیغمبر دیکھ رہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آئین حالت نماز میں آواز دی وہ بھئی ادھار آؤ دیکھ رہے ہیں پیغمبر یہ نماز پڑھ رہے ہیں جلدی جلدی نماز تمام کی دامڑ کر پیغمبر کی خدمت میں آئے تو حضور نے فرمایا نماز پڑھ رہا تھا تو پیغمبر نے سوال کیا یہ نماز تمہیں کس نے بتائی ہے کہ حضور آپ نے بتائی کہ بولایا کس نے تھا کہ آپ ہی نے بولایا تھا تو حضور نے فرمایا اوہ بھائی عجیب بات ہے جو بتایا گیا اس پر ایمان لے آئے اور جس نے بتایا اس پر ایمان نہیں لے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا نماز چھوڑ کر حاضر ہو جاتا تو پیغمان افقیاء تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے کیا قرآن مجید کی یہ آیت نہیں ہے یا ایوہ الذین آمن استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییكم اے ایمان لانے والو جب بھی تمہیں اللہ پکارے یا اللہ کا رسول پکارے تو فوراں جواب دو اسی میں تمہاری حیات ہے اسی میں تمہاری زندگی ہے کہ جب بھی تمہیں اللہ پکارے ظہر اللہ بھی پکارے گا تو رسول اللہ کو ہی ذریعہ بنا کے پکارے گا وہ رسول ہی کو ذریعہ بنائے گا یا ایوہ الذین آمن استجیبو للہ وللرسول اِذَا دَعَاكُمْ اے ایمان لانے والو جب بھی تمہیں اللہ پکارے یا اللہ کا رسول پکارے فوراں جواب دو اور اسی جواب دینے میں تمہاری حیات ہے تو جو لوگ پیغمبر کی آواز پر لبائک کہنے والے نہیں ہیں کہ پیغمبر پکار رہے ہیں کہاں جا رہے ہو ارے میں زندہ ہوں لیکن شیطان کے ذریعے بلند کی ہوئی آواز کہ قتلہ محمد محمد قدل کر دیے گئے میدان سے فرار اختیار کر رہے ہیں کیا وہ لوگ اتباع رسول کا نمونہ بن سکتے ہیں نہیں اتباع رسول کا نمونہ وہی بنے گا کہ جو کررار ہوگا غیر فرار ہوگا بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا خدا و رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا ایک سلوات بھیجے محمد و عالم حمد اور بس آخر کلام میں کون ہے اتباع رسول کرنے والا حقیقت میں اور کون ہے اللہ کا دوست اور اللہ اس سے دوستی کا اظہار کرنے والا سن ساتھ ہجری خیبر کی جنگ آپ جانتے ہیں انتالیس دن تک محاطرہ رہا ہے کبھی لشکر والے سردار پر پریزام لگاتے تھے کبھی سردار لشکر والوں پر کہ یہ بھاگ آئے تو ہم کیا کرے ہیں کہتے ہیں کہ یہی چلے آئے تو ہم وہاں کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد پیغمبر نے کیا اعلان کیا تھا لَعُتِيَنَّ الرَّايَتَا غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ کہ کل میں علم ایک احسے مرد کو دوں گا جو قررار ہوگا غیر فررار ہوگا بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اس کا مطلب کہ پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے مولا کائنات کے لیے ان الفاظ کا نکلنا کہ خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتباع رسول کا حق اگر کسی نے پیغمبر کی حیات میں عدا کیا ہے اصحاب میں سے تو صرف اور صرف مولا متقیان امیر المومنین علی ابن عبی طالب کے ذاتے گرامی لیکن ظاہر ہے کہ گناہ یغفر لکم ذنوبکم اس اتباع رسول کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے گناہ بخشی دیا گے لیکن جہاں گناہ ہی نہیں وہاں کیا بخشا جائے گا گناہ تو وہاں بخشے جائیں گے نا جہاں گناہ ہے اور جہاں گناہ ہی نہیں ہے کم سے کم کوئی صاحب ایمان کیا مداللہ تصور کر سکتا ہے کہ مولا کائنات مداللہ گناہگار تھے یا محصیت کار تھے یا کبھی کوئی گناہ سہون بھی ہوا ان سے کم سے کم ایک صاحب ایمان تو یہ تصور نہیں کر سکتا ہم تو عسمت مطلقہ کے قائل ہیں عسمت مطلقہ کے قائل ہیں یہ سب کے سب محصوم ہیں ف pliers پیغمبری محصوم نہیں ہیں پیغمبر کے بعد جتنے بھی احمام ہیں وہ سب عسمت کے درجے پر فائد ہیں کامل و اکمل و مکمل طور پر عصمت ان کے یہاں پائی جاتی ہے تو پھر جب پروردگار نے کہا کہ تم اتباع رسول کرنے والے ہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا تو گناہ تو وہاں بخشے جائیں گے جہاں گناہ ہوں اور جہاں گناہ نہیں وہاں کیا بخشا جائے گا تو یقینی طور پر پروردگار عالم یہ حق دے گا کہ تمہارے دامن پر تو کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہے لیکن تم نے اتباع رسول کا حق ادا کیا ہے تو ہم بخشش کرتے ہیں لیکن جب گناہ ہی نہیں ہے تو ہم یہ حق دیتے ہیں جو گناہگار ہیں انہیں تم بخشوا سکتے ہو کوئی حق کے شفاعت دیا جائے گا یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا ہے اس لیے کہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے بخشش گناہگار کی بخشش اگر پروردگار عالم کو ہم جیسے گناہگاروں اور خطاکاروں توبہ نہ کھولا ہوتا دروازہ توبہ اس نے کھولا نہ ہوتا لیکن اس نے اتنی آس دلا دی ہے اپنی رحمت سے کیا کم ہے کہ اپنی رحمت سے مایوسی کو اس نے کفر قرار دیا ہے کہ دیکھو تم لاک گناہگار ہو مگر ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا یَغْفِرُ اللَّهُ یَغْفِرُ الزُنُوبَ جَمِعَا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو نماز کے بعد پڑھی جانا ہے اس میں ایک دعائے کہ پروردگار اگر میرے گناہ عظیم ہے تو تیری مغفرت تو آزم میں اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے تیری بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا تو تیری رحمت تو مجھ تک پہنچ سکتی ہے مگر میں اپنے گناہوں کی وجہ سے تیری رحمت تک نہیں پہنچ سکتا تو تیری رحمت تو مجھ تک پہنچ سکتی ہے توبہ لیکن میں نے کبھی شاید ارض بھی کیا ہے کہ توبہ گناہوں سے توبہ یہ کانوں کے ایٹھنے کا نام نہیں ہے گالوں کے پیٹھنے کا نام نہیں ہے لفظ توبہ کے بار بار زبان سے دہرانے کا نام نہیں ہے توبہ نام ہے واپسی کا اور یہ توبہ انسان کو کس منزل پر لے آتی ہے یہ توبہ انسان کو اس منزل پر لاتی ہے کہ اگر پہلے ہر ہوتا ہے پھر ہر علیہ السلام ہو جاتا ہے یہ توبہ ہی ہے جو ہر کو علیہ السلام بنا دیتی ہے کہ جب زمانے کا امام اپنے جد کے چاہنے والوں کو یاد کرتا ہے تو کہتا ہے بے ابی انتم وہ امی اے میرے جد کے مددگاروں اے میرے جد جد مظلوم کی نصرت کرنے والوں میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں کیا ان میں صرف مسلم بن نوسجا برہر حمادانی زہیر ابن قین وغیرہ ہیں کہا اس میں جناب ہر نہیں ہے جناب ہر بھی شامل ہے بے ابی انتم وہ امی میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں پاک ہو گئے تم اور پاک ہو گئی وہ زمین جس زمین پر تم دخن کر دیئے گئے جناب ہر اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے میں سمجھتا ہوں کہ تائب کا مقام کیا ہے توبہ کرنے والے کا درجہ کیا ہے یوں تو وہ مشہور یہی ہے کہ قبیلے والے لاش اٹھا لے گئے تھے تو تقریباً روزہ امام حسین السلام سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر جناب ہر کا الگ روزہ بنا ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عظمت جناب ہر ہے مقام جناب ہر کہ ایک تائب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ جو ظاہر خاص طور پر حسین ابن علی کے روزے پر سلام کرنے کے لئے حاضر ہو وہ الگ سے جائے اس تائب کو سلام کرنے کے لئے کہ جو گھیر کر اس میدان کربلا میں حسین کو لائیا تھا گھیر کر لائیا تھا کب کس وقت ظاہر ہے کہ امام کا قافلہ منزل شراف سے آگے بڑھ چکا تھا تو ایک شخص نے تقبیر کی آواز کہی اللہ اکبر لوگوں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تم نے تقبیر کیوں کہی کہا مجھے کچھ خرمے کے کھجور کے درخ نظر آ رہے ہیں کہا یہ درخ نہیں ہے لوگوں نے دکھا کہ درخ نہیں ہے تمہاری نظر دھوکہ کھا رہی ہے یہ گھوڑوں کی کنوتیاں اور نیزوں کی ہنیاں ہیں لشکر آ رہا ہے زوحتم کی پہاڑیاں قریب تھیں امام نے ان پہاڑیوں کے دامن میں مخدرات اس مطحرت کے خیمیں لگوا دیئے امام کا قافلہ ٹھہر گیا ایک ہزار سواروں کے ساتھ حر اور سارا لشکر پیاسا ہے سارا لشکر پیاسا ہے ساقیہ کوسر کے بیٹے نے پورے لشکر پر نظر کی اور کہا کہ ہم ابھی ان سے کوئی گفتگو نہیں کریں گے یہ سب پیاسے ہیں پہلے ان کو پانی پلایا جائے امام کے اصحاب امام کے عیضہ خود اپنے ہاتھوں سے حرکے لشکر کے سپاہیوں کو بھی سیراب کر رہے تھے اور گھوڑوں کو بھی سیراب کر رہے تھے علی ابن تعان محاربی یہ کہتا ہے کہ میں حرکے لشکر میں تھا اور سب سے آخر میں تھا اور میں اتنا پیاسا تھا کہ حواس باغتا تھا میری سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا آنکھوں کے سامنے دھوان تچھایا ہوا تھا امام نے جب میری حالت دیکھی تو میرے قریب آئے خود امام اٹھ کر آئے خود امام مظلوم اٹھ کر آئے مجھ سے کہا کہ اپنا اونٹ بٹھا دے لیکن جو الفاظ امام نے استعمال کیے میں سمجھ نہیں پایا تو امام نے الفاظ بدل کے کہا کہ اونٹ بٹھا دے میں نے اونٹ بٹھایا تو امام نے مشکیزہ میرے حوالے کے کہ پانی پی لے اپنی پیاد بجھا لے نہیں آ رہا تھا تو امام نے ساقی کاؤسر کے بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سہراب کیا مجھے خود پانی پلایا ہے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا ہے اور جب سارا لشکر سہراب ہو گیا تو امام نے فرمایا کہ دیکھو ہم خود نہیں آئے ہمیں کوفے والوں نے خط لکھ کر بلایا ہے پھر نے کہا کہ ہمیں کسی خبر کی کوفے میں کسی خط کی اطلاع نہیں ہے نہ میں نے آپ کو خط لکھا ہے اور نہ میں ان خطوں کے بارے میں کچھ جانتا ہوں امام نے حکم دیا ذرا وہ خطوط لے آؤ بارہ ہزار بارہ ہزار خطوط تھے کوفے والوں کے جو مکہ میں امام تک پہنچ چکے تھے بارہ ہزار خطوط امام نے حکم دیا وہ سارے خطوط زمین پر ڈھیر کر دیئے گئے امام نے کہا یہ ہیں وہ خطوط جن کی بنیاد پر میں نے کوفے کا قصد کیا ہے پھر نے پھر کہا کہ نہیں میں خط لکھنے والا بھی نہیں ہوں نہ میں ان خطوں کے بارے میں جانتا ہوں مجھے جو حکم ہے میں اس حکم کے مطابق عمل کرنے والا ہوں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ کوفے عبیداللہ ابن زیاد اپنے حاکم کے پاس لے جانا چاہتا ہوں امام نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا میں ذلت کے ساتھ تو کوفے نہیں جا سکتا قیدی کے صورت میں میں کوفے نہیں جا سکتا ہوں ہاں میں مدینہ واپس چلا جاؤں گا یہ مجھے منظور ہے لیکن میں تمہارے ساتھ قیدی کی صورت میں ذلت کے ساتھ تو میں کوفے نہیں جا سکتا نماز زہر کا وقت ہوا امام نے اپنے موزن کو حکم دیا موزن نے آزان دی اور اس کے بعد جو امام پھر خیمے سے تیار ہو کر نکلے ہیں سر مبارک پر امامہ تھا دوش پر اباتی پاہائے مبارک میں نالائن تھے تو امام نے بڑھ کر پوچھا کہ زہر کی نماز تم الگ پڑھو گے ہمارے ساتھ پڑھو گے خورت نے کہا نہیں نماز تو ہمارے بھی کے پیچھے پڑھیں گے نماز ہمارے لگ نہیں پڑھ سکتے نماز تو ہمارے بھی کے پیچھے پڑھیں گے نماز زہر جماعت کے ساتھ ختم ہو گئی تو امام نے پھر حجت تمام کی کہ دیکھو تقوی الہی اقتیار کرو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جب کسی ظالم حاکم کو تخت پر دیکھو کہ وہ حلال خدا کو حرام خدا کو حلال کر رہا ہو جائز کو ناجائز کو جائز بنا رہا ہو لوگوں پر ظلم کر رہا ہو تعدی کر رہا ہو اور اگر وہ اپنی اس صیرت سے اپنے کردار سے باز نہیں آتا ہے اللہ پر لازم ہے کہ اسے کائفر کردار تک پہنچا دے دیکھو یہ ولایت ہمارا حصہ ہے یہ حکومت اس کا حق ہمیں ہے یہ جو ظالم جو ولایت اور حکومت کے خواہاں ہیں یہ جو دعویٰ کرتے ہیں یہ ظلم کرنے والے ہیں لہذا باز آ جاؤ لیکن ہر نے کہا کہ نہیں ہم تو فقط ایک ہی حکموں پر عمل کرنے والے ہیں جو ہمیں حکم ہوا ہے امام نے فرمائی یہ نہیں ہو سکتا پھر امام نے حکم دیا سوار ہو جاؤ سپاہیوں کو ہم دیا اپنے سوار ہو جاؤ تمام بنی حاشم کے نوجوان اور اصحاب سوار ہو گئے مخدرات انتہارت ناقوں پر سوار ہو گئیں امام نے اپنے قافلے کو بڑھنے کو ہم دیا ہر نے بڑھ کر لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دیا گھوڑے کی باگ پکڑ لی امام کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے امام میں اور ہر میں اب یہ تحب پایا کہ ٹھیک ہے آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں مدینہ آپ کو واپس جانے نہیں دیں گے جس لیے کہ ہمیں اجادت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم آپ کو جانے دیں آپ خود کوفے جانا نہیں چاہتے ہیں ہمارے ساتھ لہٰذا ہم تیسری راہ اختیار کرتے ہیں اور ہم عبیداللہ ابن زیاد کے پاس قاسد اپنا بھیجتے ہیں اس کا دوسرا حکم آنے تک ہم ایک تیسری راستے پر چلیں گے جو نہ بدینے جاتا ہے نہ کوفہ جاتا ہے امام میں اور ہر میں یہ معاہدہ ہوا لجام فرض پر جس وقت ہاتھ ڈالا ہے ہر نے تو امام نے فرمایا ہر کیا ارادہ ہے پیری امام تیرے ماتن میں بیٹھے لرز گئے ہر اور آواز دی کہ اگر کسی دوسرے شخص نے اس طرح مجمع عام میں میری امام کا ذکر کیا ہوتا تو میں بھی اس کی امام کا ذکر کرتا لیکن آپ کی ماں تو خاتون جنت امام یہی چاہتے تھے یہی چاہتے تھے کہ دل میں اس سوئی ہوئی ایمان کی چنگاری کو کروت دیا جائے اور اسے خیال ہو کہ آخر کس کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دیا ہے یہ فرزند رسول ہے یہ فرزند زہرا ہے زہرا کون بنتے رسول ہیں اور یہی وہ بات تھی کہ کربلا پہنچتے پہنچتے جب صبح آشور رمودار ہوئی ہے اور یہی جب قافلہ آگے بڑھا ہے تو دوسری محرم کو عرض کربلا پر پہنچا آپ جانتے ہیں جو دوسری کی تاریخ گزری دو محرم کو امام عرض کربلا پر پہنچے ہیں ساٹھ ہزار درہم کی چار مربع میل زمین یعنی فور اسکوائر میل زمین امام نے بنی اصد سے خریدی تھی اور وسیعت کر دی تھی ان کو کہ دیکھو یہ زمین ہم خریدتے تو ہیں تم سے یہ ساٹھ ہزار درہم تم کو دیتے ہیں لیکن ہم اس زمین کو تمہیں حبا کرتے دیتے ہیں ہم پھر واپس کیے دیتے ہیں صرف یہتنی وسیعت ہے کہ دیکھو ہم یہاں قتل کر دیے جائیں گے ہماری قبریں یہاں بن جائے گی تو ہماری قبریں ویران نہ ہونے پائیں ہماری قبروں پر کھیتی نہ کرنا باقی تم جو زمین پچھتی پر کھیتی کرنا اور دیکھو ایک دوسری وسیعت یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری زیارت کو آئے تو تین دن تک مہمان رکھنا اور ہمارے ظاہر کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے اللہ اللہ جس امام کی فرمائش یہ تھی کہ ہمارا زیارت کرنے والا بھوکا پیاسا کربلا سے نہ جائے اسی امام کو کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا زبا کر دیا گیا عجرکم اللہ عجرکم اللہ تیسری محرم کمر ابن سادھ آ گیا قافلے پر قافلہ آ رہا ہے فوج پر فوج آ رہی ہے نو محرم کو امام چاروں طرف سے نرگہ آدھا میں گھر گئے آشور کی صبحر کا عالم یہ ہے کہ کپ کپی ہے جسم میں ایک شک جو دوستوں میں تھا اس نے کہا آئے ارے یہ چند مٹھی بھر لوگ ان سے مقابلے کے لیے تمہارے جیسا بہادر وہ کامپ رہا ہے تھر تھرہا رہا ہے کپ کپی ہے جسم میں اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کون ہے بہادر میں بہادر میں تمہارا نام لیتا تمہاری حالت کیا ہے کہا کہ میں اس لیے نہیں گھبرا رہا ہوں میں اس وقت اپنے کو جنت اور جہنم کے بیت پا رہا ہوں اس لیے کہ رہ رہے کے جب میرے کانوں میں ان پیاسے بچوں کی علتش کی صدا آتی ہے تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں یہ بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں میں امام کو گھیر کر میں میدان بلا میں لائیا ہوں لیکن خدا کی غصہ آج میں جنت حاصل کر کے دھملوں گا اپنے گھوڑے کو بڑھایا ایک روایت کے مطابق بھائی بھی آیا ہے غلام بھی آیا ہے اور بیٹا بھی آیا ہے بڑھایا اور یہ بھی مشہور ہے کہ جب جانے لگے تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں امام کا مجرم ہوں لہذا مجرم کی حیثیت سے جانا چاہتا ہوں میرے ہاتھوں کو باندھے جس وقت امام کی خدمت میں آئے ہیں تو امام نے سینے سے لگا کر فرمایا کہ بتاؤ تو تم کون ہو کیا جانتے نہیں ہیں لیکن احساس ہے ندامت اور شرمندگی کا احساس نہ ہونے پائے فرماتے ہیں تم کون ہو آواز دی مولا میں وہی ہوں جو آپ کو گھیر کر میدان بلا میں لیا کیا میری خطہ ماف ہو سکتی ہے امام نے فرمایا میں نے بھی ماف کیا اور میرے پروردگاہ نے بھی ماف کیا جب اجازت چاہی ہے تو خر سے پہلے خر نے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا بیٹا زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرا باپ کو آواز دی خر بیٹے کے شرانے پہنچے لیکن خر سے پہلے خود امام پہنچے ہر نے جب لاش کو اٹھانا چاہا تو امام نے کہا ہر یہ کیا غدب کرتا ہے ارے کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے مولا فریاد ہے آپ نے ہر کو ان کے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانے دیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اسی مقتل سے آواز آئے گی یا آبتا علیکم انیس سلام بابا اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کر لو تو کون ہوگا جو کڑیل جوان کی مہیت اٹھائے گا ستاون سال کی آپ کی ضعیفی اٹھارہ سال کے کڑیل جوان کا لاشا آپ کی آواز ہوگی اے بنی حاشم کے بچوں آؤ ارے اب بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں آمین آمین وَسَيْ عَالَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْ قَلَبِينَ قَلِبِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَنْدَ قَضَاهِ وَتَسْلِيمًا لِي عَمْرِهِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمْنُّ وَلِيمِ مَا تَمِي اَخْسَهِمُ